موسیقی ان خوبیوں میں سے تین خوبیاں ایسی ہیں جنہیں صوفیاء نے بطور لازم ایک اللہ کے بندے کے لیے نبی پاک علیہ السلام کے غلام کے لیے ضروری قرار دیا ہے وہ تین خوبیاں ہیں سادگی آجزی اور کنات جس آدمی کے اندر یہ تین باتیں پائی جاتی ہیں کہ وہ سادہ بھی ہو اجزو انکسار والا بھی ہو اور جو چیزیں اللہ نے اسے دی ہو اس پر اس کی کنات بھی ہو وہ راضی بھی ہو تو ایسے شخص پر اللہ تبارک و تعالی کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے جس بندے کے اندر یہ صلاحیتیں پائی جائیں ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں سادگی آجزی اور کنات والا پہلو خاصا مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے کوئی بھی برادری ہو کوئی بھی قبیلہ ہو کوئی بھی علاقہ ہو لوگوں کو اپنا آپ دکھانے کا بہت شوق ہوتا جا رہا ہے میں بھی ہوں مجھے بھی مانو میری بھی سنو اور میری بھی تعریف کرو میری طرف بھی توجہ کرو یہ محول بن گیا اگر آپ سادگی والے نہیں ہوں گے تو پھر آپ میں کچھ چیزیں ادھار کی اوڑی ہوں گی جو اصل نہیں سادگی جو ہوتی ہے وہ اصل ہوتی ہے اصل روپ ہوتا ہے آپ اگر آپ کے اندر سادگی نہیں ہوں گی تو پھر آپ میں کچھ چیزیں ایسی اپنے اوپر لاغو کر رکھی ہوں گی جو آپ کا اصل نہیں تو جب آدمی اصل سے ہٹتا ہے تو بے سکول ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے موں میں دانت بنائے ہیں تو یہ اصل ہے ان کے اندر دھاگے کے برابر بھی کوئی چیز چلی جائے تو وہ بے چین کر دیتی ہے چونکہ وہ اصل نہیں ہوتی تو جب آپ سادگی میں رہیں گے تو اصل جگہ پہ رہیں گے اصل جگہ پہ پھر آپ تکلیف میں مقتلع نہیں ہوگی آجزی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ کے کسی بندے کو حکیر نہ سمجھیں چھوٹا نہ سمجھیں زلیل نہ سمجھیں ایک ہوتی ہے احساس کم تری کہ سمجھ نہ کہ میں مالی طور پر میرے پلے کوئی شہر نہیں ہے دیکھو کتنا یہ احساس کم تری ہے آجزی یہ ہوتی ہے کہ یہ نہ سمجھ لے بندہ کہ میرے اندر سلاحیہ زیادہ ہے یہ کمی ہے یہ چھوٹا ہے یہ نکمہ ہے یہ بلکل گناہ گار ہے یہ تکبر ہے آجزی سے رہے اللہ کے ہر بندے کو اپنے سے افضل سمجھیں آجزی کے ساتھ رہے کنات یہ ہے کہ آپ کو جو اللہ نے دیا ہے سمجھیں کہ میرا رب ساپ سے زیادہ میرے اوپر ہی مہربان ہے اس نے جو مجھے دیا ہے وہ کسی اور کو نہیں دیا یہ شکر کے طور پر تکبر کے طور پر یہ بھی نہیں ہے کنات کریں آجزی جب آپ کے اندر ہوگی سادگی ہوگی تو زندگی اتمنان سے گزرے گی سکون سے گزرے گی آجزی اور سادگی کا یہ وغیرہ ترجمہ نہیں کہ جس بندے نے میلے کپڑے ڈالے ہوا آپ سمجھیں کہ یہ بڑا سادہ آدمی ہے ہفتہ آیا نہ آیا نہیں تو سادہ ہے یہ سادگی نہیں ہوتی نفاست تو سینہ اسلام کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مالدار آدمی کو پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے دیکھا تھا تو حضور نے منع کیا تھا فرمایا اگر اللہ نعمت دیتا ہے تو بندے پر اس کا اثر دیکھنا بھی پسند فرماتا ہے اچھے کپڑے چھوڑ دیں تو آپ سادہ ہو گئے یہ مطلب نہیں بہت سارے غریب لوگ بھی سادے نہیں ہوتے جو ہر وقت کہتا رہتا ہے میں کسی چودری کو کچھ نہیں سمجھتا تو وہ سادہ ہے جو کہتا رہتا ہے کوئی نہیں میری نظر میں میں آپ بڑا سیانہ ہوں فلانا بندہ آیا تمہیں نے لا جواب کر دیا دو باتیں نہیں پھر وہ کر سکا گئے تو آپ سادے آپ تو بڑے مہان تیز آدمی ہیں بھئی آپ تو اپنی کلامت سنا رہے سادگی سادگی کا مطلب ہے بے تکلف زندگی جس میں کوئی تکلف نہ پایا جائے جو بندہ ہو وہی وہ بیان کرے یہ سادگی ہے یہ سادگی کے خلاف ہے کہ آپ جو نہیں ہے وہ آپ میرا ایک تجربہ ہے اس کو آپ قرآن و دیس کا نچوڑنا سمجھئے گا میری ذاتی بات ہے تو اس کو زادی رہنے دی دیئے گا کبھی کبھی میں پریشان ہوتا ہوں آپ کسی کی دعوت کھانے جائے وہ اکیقے کی ہو ولیمے کی ہو کوئی بھی ہو اچھا جب آپ کھا لیتے ہیں تو پھر وہ آدمی مطالبہ کرتا ہے کہ آپ اس کی تعریف کریں پھر اس کا یہ مطالبہ ہوتا ہے وہ بالکل میری طرح کا دیاتی بھی ہو تو گھنے دا ہے میں موڑیا نکالا کھا کے لیاؤں پھر کوئی کٹا چنگا تگڑا جیا آج جی آکھ کھلنا ہو کہ جناب دی دعوت سیتے اس پکائے کچھ نہیں وہ پھر جس سے لے کٹا دی دعوت دیا لیا کہ نائیہ کے رکھے تو انہیں پہلی اریئے انجدہ بیکھے ایسا انہیں پھر بنایا ہے کہ کمال کر چھڑی مطالبہ کیا ہے اس کا بھلا تو انہوں آکھے کے جنج دی تو سا روٹی پکائی میں کدے نہیں کھا دی یہ ہر آدمی کا بتایا جناب میں سویرے گیا ہوں تو تازی سبزی سپیشل آپ کے لیے میں لے کے آیا ہوں اور یہ وہ والی لایا ہوں جو ملتی نہیں تھی پوری دنیا سے صرف مجھے ملی ہے تو یہ آگزی نہیں یہ سادگی نہیں یہ بناوٹ ہے یہ میں امیر گریب یہ سارے لوگ یہ کام کرتے ہیں سارے جو ہم نہیں وہ ہم بن کے دکھاتے ہیں جو ہم ہیں نہیں وہ ہم بنتے ہیں اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب وہ چیز جو اصل نہیں ہوتی وہ آتی ہے تو تقلیف دیتی نبی پاک علیہ السلام کی زندگی سادی تھی کس طرح کی سادی تھی دو جملے حضرت عبداللہ ابن عباس کے دو جملے اور بات ختم کر دی فرماتے ہیں میرے رسول پاک علیہ السلام کی زندگی سادی تھی یہ کیسی سادی تھی فرماتے ہیں جو ملتا تھا حضور پہن لیتے تھے جو سامنے آتا تھا کھا لیتے کوئی تقلف نہیں کہ میں نے یہ نہیں کھانا یہ کھانا ہے یہ نہیں لینا یہ لینا ہے یہ مزاج نہیں طبیعت نہیں ہماری تو پسند نا پسند ہوتی ہے نا حضور کو قدو زیادہ پسند تھا یہ تو آپ کو حدیث میں ملے گا یہ تو ملے گا لیکن یہ نہیں ملے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گندم نا پسند تھی یہ نہیں ملے گا آپ کو یہ تو ملے گا کہ رسول پاک کو دودھ زیادہ پسند تھا یہ نہیں ملے گا کہ سادھا پانی ناپسند تھا یہ تو آپ کو ملے گا کہ نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ضمیر پر سونے کو پسند کرتے تھے یہ نہیں ملے گا کہ چار پائی پر سونے کو ناپسند کرتے تھے یعنی حضور کی زندگی سادھی ہے اس میں تکلف ہماری پسند ناپسند ہوتی ہے اور جو شہ ہمیں پسند نہیں وہ پھر ہے ہی نہیں سیئی وہ غلط ہو گئی فورا وہ سیرے سے اس کا کوئی اثر نہیں رہا وہ بالکل تباہ ہو گئی میرے حبیب پاک سید عالم علیہ السلام نے سادھی زندگی گزاری اور آجزی والی زندگی گزاری ہم لوگ آجز نہیں ہوتے آجز نہیں ہوتے اگر ہم لوگ آجز ہو جائیں تو لڑائیاں ختم ہو جائیں ہر خاندان میں ہر گھر میں لڑائی ہے اس کا مطلب ہے کہ آجزی جہاں آجزی ہوتی ہے وہاں لڑائی وہ لڑائی نہیں ہوتی جگڑا نہیں ہوتا ہمارا بھائی سے بتیجے سے بانجے سے بیوی سے سسرال والوں سے رشتے داروں سے بانیوں سے اگر اختلاف چل رہا ہے اور ہر جگہ چل رہا ہے تو ساری جگہ تو گلتیاں نہیں نہ پائی جاتی کہیں ہماری بھی گلتی ہوتی ہے تو یہ جو اختلاف چل رہے ہیں اور سولہ نہیں ہو رہی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر آجزی ان کے ساری ہو تو پھر تو جگڑا ہی کوئی نہیں میرے نبی پاک علیہ السلام کے زندگی میں آجزی ہے ان کے ساری ہے اس لئے حضور نے کمی لمبی چھوڑی باتیں نہیں سنائی سیابہ کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام تقریر چھوٹی کرتے تھے نماز لمبی پڑھتے تھے تقریر نماز ہماری باتیں لمبی اور نمازیں اللہ اکبر الٹ بلکل سلسلہ نبی پاک علیہ السلام نے سادگی آجزی کو اپنایا بہت غریب آدمی بڑا مارا بندہ جو سور پہا دیاری لیتا ہے اور بار جب وہ دیاری کرنے گیا ہے تو وہ شام کو جب اس نے نا سمیٹا ہے نا اسیمت اور ویت اور وہ ساری چیزیں تو وہاں وہ جاڑو پھیر کے آیا ہے پھیرتے ہیں نا ہی مزدور جاڑو یہ کام وہ کرنے کو تیار ہے پر اپنے گھر میں آکے جاڑو دینے کو تیار نہیں ہوئی اس لیے کہ یہ اس کی مردانگی کے خلاف ہے بار جب وہ گیا ہے کسی ہوتل میں کام کر رہے ٹائی پینٹ کورٹ پہن کے وہ بڑا اچھا وہاں اگر اس کو برتن دھونے پڑے ہیں تو دھولیئے بلکہ اگر نراز نہ ہو جائیں بار رہنے والے ساتھی تو دیروں لوگ بار جا کے ہوتلوں میں برتن مانجتے ہیں لیکن وہاں ان کے روب کو ان کے نام کو کوئی دھبا لگتا لیکن گھر کے اندر جس برتن میں انہوں نے خود روٹی کھائی ہے اگر ان کو یہ کہہ دیا جائے نا کہ یہ دھولو تو پھر تو طلاق تک نوبت آ جاتی پھر تو مسئلہ خراب ہے پھر تو ہو سکتا ہے کہ بیوی کی امہ کی بھی خیر نہ ہو تجھے اس نے سکھائے کچھ نہیں مجھے ہی تُو نے کہہ دیا اٹھ جا یہ ہمارا حال ہے ہم سارے آجز مسکین ہم سارے مارے غریب یہ سارا اپنے جگت ہے لیکن جہاں ڈٹنا ہے بلکہ یوں سمجھ لیں کہ جہاں روب نہ چلا وہاں مسکین ہو گئے اور جہاں چال گیا اب بادشاہ ہو گئے میرے رسول پاک سید عالم علیہ السلام کا اسوہ نور سنو سیدہ تجبہ تاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور گھر میں آتے اگر گھر کے اندر جھاڑو دینے والا ہے تو مصطفیٰ نے اٹھا کے کام کرنا شروع کر دی ہے یہ معمولی بات نہیں اگر حضرت فاطمہ تجزارہ کی چکی پیسنے کے لئے فرشتے آ سکتے ہیں تو رسول پاک کے گھر کا کام کرنے کے لئے بھی آ سکتے ہیں آ سکتے ہیں لیکن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اپنے کپڑے دھولیتے پھٹ جاتے تو حضور سی لیتے یہاں تک کہ حضرت یا شاہ فرماتی ہے ایک نل حضور نے کہا کھانا پکا ہو تو میں نے کہا کنیز آٹا گوند رہی ہے نبی پاک نے معلومات کی تو پتہ چلا کہ وہ کنیز تو جا چکی بیمار تھی فرماتی ہے حضور نے اپنے دست مبارک سے آٹا گوندا نبی پاک نے گوندا نبی پاک نے لگے جو مزدور شاہ ایسا نہ دھن نہ دولت سربراہ ایسا ارش لشین کا زمین پہ گھر ہے میرا پیغمبر عظیم پر ہے نبی پاک نے آٹا گوندا اور آٹا گوند کے فرمایا آئیسا آؤ روٹی پکا دو میں نے آٹا گوند دیا ہے اوہ بھائی میں بہت بڑا نواب ہوں ہوں میں آجز مسکین لوگوں کی میں کمیا کتایا سناتا ہوں لیکن اگر ذرا سا بھی ہاتھ ہلانا پڑے تو اس وقت نہ نہ جہاں روپ چلتا ہے وہاں تو چلانا جائیے نا جتنا ہمارا دب دبا بنتا ہے آجزی ان کے ساری یہ انسان کو سوارتی ہے یہ اس کو سکون دیتی ہے یہ اس کے اندر اس کے اندر پیدا کرتی ہے وہ چیز جو اسی اللہ کے قریب کرتی ہے اگر آپ بڑے ہیں تو پھر آپ بڑے ہی رہ جائیں گے بان کچھ نہیں سکیں گے اگر آپ نے تکبر ہے تو پھر انا کا بوت قائم ہو جائے گا بان کچھ نہیں سکیں گے آپ ہر آدمی کو اپنا آپ دکھانے کا شوق ہے بنانے کا شوق ہے شورت نام بری اپنے آپ کو ظاہر کرنا بتانا ایک لاکھ چوالیس ازار سے آبا تھے میرے رسول پاک کے سارے کہیے صل اللہ علیہ وسلم جب حضور کا نام سنے تو درود پاک پڑا کریں صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک لاکھ چوالیس ازار سے آبا تھے کام کر گئے کسی نے نام نہیں بنایا کام کیا شاید چند سو کے نام کتابوں میں ملتے ہوں باقیوں نے کام کیا نام پر توجہ نہیں اور کچھ ایسے بھی تھے جو آئے نہیں بات مانی ہے میرے نبی پاک کی حضرت اویسے کرنی رضی اللہ تشریف نہیں لائے گھر رہ کے ہمیں حضور کی بات مانی ماں کی خدمت کرو نہیں آئے خدمت کری تشریف نہیں لائے گھر رہ کے بات مانی درجہ کیا دیا میرے رسول پاک علیہ السلام نے ڈیوٹی لگائی مولا علی شہر خدا کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی فرمایا میرا جبہ لے جانا اور میرے عویس سے ملنا اور اسے کہنا میری امت کی بکشش کی دعا مانگے بھئی گھر رہ کے بات مانی کوئی شہرانی کوئی نام نہیں امام عبدالوہب شہرانی کہتے ہیں کرن کے لوگ انہیں روڑے مارتے تھے اور ان سے پوچھتے تھے تیرا نام کیا ہے تو جنابے ویسے کرنی فرماتے تھے اگر تو قیامت میں بکشا گیا تو نام بتا دوں گا اور اگر وہیں آڑ گیا تو نام سے کیا رہ جائے گا یہاں تو لکھا رہ جائے گا اور پھر دعا مانگی امام شہرانی نے لکھا ہے دعا مانگی عبدالوہب شہرانی نے اے اللہ میں نے زندگی چھوپ کے گزاری ہے مجھے ظاہر نہ کرنا میں سرابہ مخزن راز تھا رہا تھا مدت و راز میں یہ تو تیرا شوق دید کشاں کشاں مجھے کھینچ لائیا مجاز میں اے اللہ میں نے پردے میں وقت گزارا اے اللہ مسترنا بستریک الجمیل اے اللہ بس مجھے پردوں میں رکھنا پردوں میں اٹھ بلے آ چلو تھے بس یہ یہ تھے بس دینی سارے انے نہ کوئی ساڑی ذات پچھانے نہ کوئی سانو مننے اے اللہ مجھے پردہ دے شورت نہیں چاہیے میرا نام نہ ہو کوئی جانے کوئی پہچانے نہ بس میں تیرا ہوں تو چھپ کے تیرے پاس آ جاؤ امام برماتے اللہ ستر ہزار فرشتے قیامت کے دن حضرت عویسے کرنی کی شکل کے پیدا کرے گا اور ان فرشتوں کے اندر چھپا کے جناب عویس کو اپنی اور اپنے معبوب کی بارگاہ تک لے جائے گا چونکہ وہ چھپے رہے ضرورت نہیں ضرورت نہیں میں سرابہ مخزن راز تھا میں تو رہا تھا مدت و راز میں یہ تو تیرا شوق کے دید کشان کشان مجھے کھینچ لائیا مجاز میں شوق نہیں مجھے بھی پوچھ لو میرا بھی نام لے لو اب تو اس قدر زیادہ اناں کبوت آ گیا روٹی کھلاو جس کو کھلائی اس کی فوٹو کھینچ کے فیس بک پہ دو پانی پلایا تو پہلے اس کی فوٹو دے لو اگر سلام لیا تو پہلے چھوڑ دو یار بس کرو یہ اناں کبوت بنا لیا ہم لوگا کس چکر میں پڑ گئی ہے دنیا ایک غریب کو دو چار پانچ روپے کیا دے دیئے ایک آٹے کا تھیلے کا دے دیئے چار اخباروں میں خبر دے دی یہ آجزی ہے یہ طریقہ ہے اب تو لوگ یہاں تک ریاکاری کرنے لگے نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو پہلے فوٹو کھینچ کے آتے ہیں جمعے کی تیاری کرتے ہیں بس کر دیں بس کریں کہیں رکھیں کسی جگہ سٹاب کریں اپنے اندر انکساری پیدا کریں جو ختم ہو گیا وہ بچ گیا جو اپنے آپ کو بناتا رہا وہ کبھی بن نہ سکا بچا وہی جو رب کی بارگاہ میں مٹ گیا ہماری تو عمر گزر گئی ہے اپنے آپ کو تعمیر کرتے ہیں ساری زندگی گزر گئی میرا بھی نام لو تیس سال میں رہا کے آیا ہوں جی سعودی عرب کے فلانے منے میں کسی سے میرا نام پوچھو گے تو پہنچ جاؤ گے کیا ہوتے تھے آپ وہاں کیا نام پوچھیں وہاں تو بادشاہوں کے نام اب کوئی نہیں لیتا مٹ گئے جو آئے تھے چلے گئے گکھڑ آنا تو چوک سے کسی سے بھی پوچھ لینا میں بھی ہوتا ہوں کیا ہوتے ہوئے اور زمانہ آئے گا مٹنے کے لیے دنیا آئی ہے اگر دنیا میں خود بخود اپنے آپ کو مٹا کے رکھو گے تو اللہ عزت عطا فرمائے گا ہم تو اتنا کھڑے ہوئے ہیں کہ بہنوں سے بھانیوں سے سسرال سے رشتہ داروں سے کٹ گئے ہیں چلیئے کہ بہت نہیں ٹوٹ رہا اندر کا میرے نبی پاک سید عالم علیہ السلام کے غلام بڑا کچھ تھے پر ان کی زبانوں پہ کبھی کچھ ہونے کا ذکر نہیں آیا بڑا کچھ تھے وہ بڑا کچھ تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ بڑا کچھ تھے نا کیا بات تھی میرے مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر میرا وہ خلیل ہے کہ دنیا میں بھی میرا سجن ہے قیامت میں بھی میرا دوست ہوگا دنیا اور آخرت میں وہی ابو بکر ہے ملے میں ساتھ گریب بچیاں رہتی ہیں وہ کہتی ہیں ہماری بکریاں باب فوت ہو گیا بکریوں کا دودھ دو دو تو ابو بکر صدیق بکریوں کا دودھ دونے چلے جاتے ہیں ان کے گھر کا کام کاج کر کے آتے ہیں سیدنا عمر فاروق میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فرشتے ساڑھے نو سو سال میرے عمر کی شان بیان کریں تو ختم نہیں ہو سکتا اتنا بڑا شخص عمر فاروق اتنا بڑا آدمی ایک دن اعلان کیا عمر فاروق نے لوگوں مسجد میں آؤ بات کرنی ہے امیر المومنین کا پیغام ہے سارے مسجد میں آ جائے کھچا کھچ مسجد نبی صحابہ سے بھر گئی اور ایسا جب اعلان ہوتا تھا تو صحابہ دوڑ کے آتے تھے شاید کو جنگ ہے شاید کسی نے عملہ کر دیا ہے شاید کو نئی بات ہے دوڑے آئے لوگ مسجد نبی کھچا کھچ بھر گئی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پہ بیٹھے حضرت عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیابا تجسس کے دیکھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کسی کسی طرف سے پیغام نہیں آ گیا کوئی کافر عملہ نہیں کرنے لگا اللہ جانے کیا ہوا ہے بڑی پریشانی ہے عمر بیٹھے اللہ کی حمد کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑا اور پھر عمر فاروق بولے فرمانے لگے میں جب مکہ میں رہتا تھا نا تو کبھی گھر میں کہت آ جاتا تھا کبھی کہت آ جاتا تھا گھر میں بکریوں کے دودھ خوش ہو جاتے تھے گندم نہیں ملتی تھی پانی نہیں ہوتا تھا تو فرمایا میری اممہ مجھے خالہ کے گھر بھیج دیتی تھی قبیلہ بنو مخزوم اس قبیلے میں میری خالہ کی شادی ہوئی تھی تو وہ مالدار لوگ تھے ان کے پاس زیادہ بکریوں زیادہ اونٹ زیادہ گائیں زیادہ کھیت تھے حضرت عمر فاروق فرمانے لگے میں ان کے گھر جاتا تو میرے خالو سمجھ جاتے کہ عمر کو اس لیے بھیجا گیا ہے کہ کہت آ گیا ہے فرماتے ہیں وہ مجھے صویرے بکریوں چرانے لے جاتے شام تک میں ان کی بکریوں چراتا امیر المومنین عمر ایک طرح مسئلہ یہ ہے کہ کیسے رو کسرا کی دیواریں ہل رہی ہیں عمر کے ناروں سے اور ادھر عمر منبر پہ بیٹھ کے خطبے دے رہے فرماتے ہیں میں بکریوں چراتا شام تک خالہ کے گھر جا کے مزدوری کرتا اور فرماتے ہیں شام ہوتی تو ایک مٹھی کشمش مجھے دیتے وہ آپ فرماتے ہیں میں بڑے قد والا تھا ایک مٹھی کشمش ملتی ہیں کبھی ایک مٹھی کجورے میں شام کو کھا کے سو جاتا کئی کئی مہینے یوں ہی گزرتے تو میری اممہ کا پیغام آتا کہ علاج صحیح ہو گیا میرے بیٹے کو بھیج دو یہ بات کہی حضرت عمر رونے لگے اور پھر کہنے لگے اب وہ وقت آیا ہے کہ لوگ مجھے امیر المومنین عمر کہہ کے پکارتے ہیں بس یہ دو باتیں کی عمر نے کہا چلو زہر کا وقت ہو گئے آزان پڑھو اٹھو نماز پڑھیں اٹھو آزان ہوئی اقامت ہوئی جناب عمر نے نماز پڑھائی لوگ چلے گئے تو سید عبد الرحمان ابن اوف دیرانہ تھا جناب عمر سے بازو پکڑ کے جب کہنے لگے عمر شیانہ بندہ یار تو یہ دو باتیں سنانے کے لئے اتنا مجمع کٹھا کیا تھا یہ دو باتیں کہنے کے لئے جاگ بینا دودھ جمد نئی باہو بامے لال ہوں ابن اوفل کڑ کڑ کے اوفل جاگ بینا دودھ جمد نئی باہو بامے لگے جاگ بینا دودھ جمد نئی باہو باملال حمر کڑکڑ کے کہ میں خالہ کے گھر جا کے مزدوری کرتا تھا تو ایک مٹھی کشمش ملتی تھی ایک مٹھی مٹھی کھجورے یہ کہنے کے لئے کہ میں بکریاں چرائیا کرتا تھا تذرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پھر روئے پھر آکھوں میں آسو آئے کہنے لگے عبد الرحمن آجنا مصر شام سے کچھ لوگ آئے تھے اور وہ بتا رہے تھے کہ عمر تیرا ڈنکا وہاں بھی بڑا بجتا ہے وہ مجھے کہہ رہے تھے تیرے نام کے وہاں بھی بڑے دب دبے ہیں بڑے تذکرے ہیں تو میرا نفس مجھے کہہ رہا تھا عمر دیکھا دیکھا تو یہاں بیٹھا ہے اور وہاں تیرے نام کا شور ہو رہا ہے مجھے اس نے بڑا کیا ہے تو میں نے آج مصطفیٰ کے سارے غلام کٹھے کر کے اپنی اوقات بتا دیئے میں نے اپنی اوقات بتائی ہے کہ میں کچھ نہیں کوئی شہر نہیں کوئی چیز ہی نہیں اسی کسے دے کچھ نہیں جلگ دے نہ کوئی ساڑا دردی میں نے بتایا ہے کہ میں تو کسی کے بکریاں چلا کے ایک مٹھی کشمش لے کے ایک مٹھی کشمش لے کے گزارہ کیا کرتا تھا گزارہ مجھے میرے کچھ ساتھی نا لے گئے گجرہ والا سردیوں کے موسم میں مجھے کہنے لگے سویٹر پسند کر لیں اپنی مرضی کا تو میں نے کہا یار مجھے تو وہی مزہ آتا ہے جو میری امہ کروشیے سے بنایا کرتی وہی وہ پہلے ابا پہنتے تھے پھر وہی سویٹر بڑا بھائی پہنتا تھا پھر ہمارے کھاتے میں آ گیا اور پھر اس کی تعریفیں ہوتی تھی گربت چھپانے کے لیے اس کی تعریفیں ہوتی تھی بڑی بڑی محنت سے بنائے جی کیا بات ہے بڑا گرم ہے تو اب چھوٹے بھائی کو دے دیا جائے ہم نے کہا وہی زمانہ دیکھا ہے وہی رنگ دیکھا ہوا ہے اور اس پر فخر ہے اب تو لوگ جب کچھ ہو جاتا ہے نا دو چار لوگ جاننے لگتے ہیں تو لوگ فٹا فٹ دعویٰ کر دیتے ہیں خاندانی رئی سے عظم ہو بڑی بات ہے ایسی کوئی بات نہیں جس کو اپنا آپ یاد رہتا ہے اسے خدا بھی یاد رہتا ہے جسے اپنا آپ یاد رہتا ہے اسے رسول اللہ بھی یاد رہتا ہے جسے اپنا آپ یاد رہتا ہے اس کی نظر میں دوسرے لوگ بھی کچھ ہوتے ہیں دوسرے لوگ بھی کچھ ہوتے ہیں میں عمرے کے لیے عج کے لیے جاتا رہتا ہوں رب مجھے اپنے فضل سے بھلا لیتا ہے تو میں ائرپورٹ سے نیچے اترا تو ایک صاحب میرے جاننے والے تھے دوڑ کے آئے اور مجھے کہنے لگے کیا بات ہے سنا ہے اس دفعہ آپ سعودی ارلائن سے آئے سیدھا مدینہ شریف آئے کیا بات ہے آپ کی اور میں نے کہا صاحب چھوڑ دیں میں بھی جب پہلی دفعہ آیا تھا تو میں بھی بڑا گور گور کے ائرپورٹ دیکھتا تھا میں نے کبھی دیکھا جو نہیں تھا میں بڑا گور گور کے دیکھتا تھا کوئی ایسی بات نہیں ہے یہ نظام میں قدرت ہے بادشاہ کے فیصلے ہیں وہ جب چاہتا ہے جس طرح کے چاہتا ہے فیصلے فرما لیتا ہے تو یہ اس کے فیصلوں کی بات ہے ہم لوگ نا جس حیثیت پہ ہوتے ہیں وہی رہ جاتے ہیں معاملہ ہے میرے نبی پاک صل اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تمہیں بتاؤں جنت کے بادشاہ کون ہوں گے جنت کے عام لوگ نہیں جنت کے بولیے گا ذرا جنت کے اللہ بادشاہ جنت میں تو جانا بڑی بات ہے حضور جنت کا بھی بادشاہ ابن ماجہ میں لفظ ہے تمہیں پتہ ہے جنت کے بادشاہ کون ہوں گے وہ میرے مصطفیٰ کریم صل اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے کہا حضور ہمیں نہیں پتا تو حضور نے فرمایا جنت کے بادشاہ وہ لوگ ہوں گے دنے دنیا میں کوئی بھی نہیں جانتا تھا جن کے کپڑے ساتھے ہوتے تھے جو غریب لوگ ہوتے تھے جو ایک سفارش کرتے تھے تو ان کی قبول کوئی نہیں کرتا تھا جو کسی کے ساتھ جاتے تھے تو ان کو مانتا کوئی نہیں تھا وہ جنت کے بادشاہ ہوں گے بادشاہ اور فرمایا قیامت کے دن جب لوگ انہیں دیکھیں گے تو ان پر فخر کریں گے ہیں ڈاکوں لٹیروں چوروں کی تصویروں کے ساتھ لگوائے ہوئے اپنے آپ کو بڑا کرنے کے لیے آج بھی اختیار کریں آج بھی اختیار کریں اپنے آپ کو اپنے آپ کو مٹانے کی کوشش کریں رب کریم کے بندے آگے بڑھ بڑھ کے اپنا آپ دکھاتے نہیں بڑا شوق ہے پہلے فوٹو کھجالو باقی باتیں بعد میں ہوگی پہلے ویڈیو بنا لو باقی کچھ اور بعد میں ہوگا پہلے اب تو ترسو ترسو مجھے ایک مولانا کہنے لگے کہ آپ سے میں نے یہاں جمعہ پڑھنے آتے ہیں کبھی کبھی میرے دوست ہیں کہتے ہیں آپ سے میں نے سنا تھا اگر کوئی نبی پاک کا فرمان ہے اگر کوئی نظرانہ دے تو اس کو لے لو اگر کوئی توفہ دے تو اس کو حضور میں فرما ہے لے لو اگر تمہیں کو دیتا ہے اپنی مرضی سے مانگنا منا ہے کوئی دے دے تو لے لو ورنہ ایک وقت آئے گا تم مانگو گے تمہیں ملے گا نہیں جب کوئی دے تو لے لو کہنے لگے آپ نے کہا تھا کوئی دے دے تو اس وقت سے میں کوئی سوٹ دیتا ہے مجھے میری مسجد کا نمازی تو میں لے لیتا ہوں کوئی مجھے کوئی اور ساہ دیتا ہے تو میں آپ کے آپ سے سن کے تو اگر میری مسجد کا نمازی سوٹ پکڑاتے ساتھ فوٹو بھی کھینچے تو پھر میرے لئے کیا حکم ہے وہ خوشبو کی نبی دیتے ہوئے ساتھ فوٹو بھی کھینچے پھر میرے لئے کیا حکم کہنے لگے رمضان میں یہ حال ہوا ہے کہ لوگ کپڑے دے رہے تھے اور فوٹو کھینچ رہے تھے کیا چکر ہے کہاں چلے گیا غریب آدمی کی عزت نفس کو کچل ڈالا پکڑ کے ایک جوڑا سال کے بعد امام کو دیا اس کی بھی تصویر کھینچ کے فیس بک پر دے ڈالی یہ یہ ہماری آجزی ہے یہ ہمارا پیار ہے یہ ہمارا انداز ہے بھائی یہ ہم غلط رستے پہ غلط ڈگر پہ چل نکلے ہمیں واپس آنا پڑے گا میرے نبی پاک علیہ السلام نے آجزی کو پسند کیا حضور شورت سے نام وری سے دور رہتے تھے نبی پاک علیہ السلام نے آجزی ان کے ساری اور سادگی اور کنات ان کو اپنا کے رکھا سینے سے لگا کے یہ نہیں کہ مال نہیں آیا بہرین سے لاکھوں دن آر آئے حضور کے زمانہ ظاہری میں تبوک کے بعد فتوحات ہوئیں تو لاکھوں دن آر آئے لیکن حضرت عائشہ کہتی ہے ہمارے گھر میں چار دن کے بعد ہی روٹی پکی ہے ہم نے ایک وقت ہی کھانا کھایا لاکھوں روپے آیا ہے پر ہمارے گھر کے اندر جو کھانا آیا ہے وہ سرکہ ہی آیا ہے ہم نے رات اگر روٹی پاچ گئی ہے تو صویرے روٹ کے رات والی کھائی ہے ہم ہمارے گھر کے اندر وہی علاعت رہے اس لیے کہ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں تمہاری دنیا سے حاصل کرنے نہیں آیا میں تو مسافر کی طرح وقت گزارنے آیا ہم زیادہ کے چکر میں نکلے تو بڑا کچھل کے آگئے بڑا کچھل آجزی جب پیدا ہوتی ہے انکساری جب پیدا ہوتی ہے جب توازو آتی ہے پھر انسان بنتا ہے پھر وہ سمرتا ہے پھر اس کے اندر تبدیلی آتی ہے پھر وہ اور بزرگ فرماتے ہیں آجزی والے کو نماز میں بھی لذت آتی ہے ولنہ تو کسی نے پوچھا تھا ایک شائر اسلام آباد میں رہتے تھے تو ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا شہر کس طرح کا ہے ان نے کہا میرا اس شہر اداوت میں بسیرہ ہے جہاں لوگ سجدوں میں بھی لوگوں کا برا سوچتے ہیں میرا اس شہر اداوت میں بسیرہ ہے جہاں لوگ سجدوں میں بھی لوگوں کا نماز پڑھتے ہوئے کہتے ہیں دیکھو کتنی بو آ رہی ہے اس سے کپڑے نہیں بدل کے آیا نماز پڑھتے ہوئے بھی ساتھ والے کے بارے میں برا سوچ رہے ہیں جب آجی سید احمد کبیر رفائی رحمت اللہ تعالی یہ سلسلہ رفائیہ کے شیخ ہیں آلہ حضرت رحمت اللہ علی نے ان کی بڑی تعریف لکھی ہے فتاوہ رزویہ میں مصر کے اندر سلسلہ رفائیہ اور شازلیہ بہت سارے لوگ یہ سلسلے میں مرید ہیں سید احمد کبیر رفائی اتنے بڑے سوفی تھے کہ میرے مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر آذری دینے گئے ہیں نبی پاک کی بارگاہ میں آدھ دعا کریں اللہ ہم سب کو وہاں آذری نصیب فرمائے اللہ ہم سب کو بار بار یہ موقع اتا فرمائے سید احمد کبیر رفائی آذری دینے گئے تو جب نبی پاک کے گمبت پہ پہنچے تو کہنے لگے یا رسول اللہ میں قبر دیکھنے نہیں آیا میں تو دیدار کرنے آیا حضورز یہ تو زیارت میں کرتا رہتا تھا دیدار کرنے آیا یہ کہہ کے رونے لگے اتنی دیر روئے کہ میرے مصطفیٰ کریم نے اپنا دست مبارک قبر سے بار نکال دیا ہاتھ مبارک بار آیا اور دس ہزار لوگوں نے دیکھا انہیں لوگوں نے اب یہاں بھی لوگوں کو شاک ہوگا جی کیسے بار آیا تو بخاری سنا دیتا ہوں مسئلہ ذرا اللہ ہو جائے مسئل نبی کی تعمیر ہو رہی تھی تعمیر تو کہتے ہیں کہ دیوار نہیں تعمیر کرتے وقت نہ ایک دیوار گری یہ بخاری کے لفظ ہے دیوار گری تو ایک پیر باہر آ گیا پیر کو دیکھا تو کہتے ہیں ہاتھ رکھتے تھے تو اس میں بلکل ایسے تھا جیسے خون سائیڈوں پہ ہو گیا بلکل زندہ شور ہو گیا کہ یہ نبی پاک کا قدم مبارک ہے حضور کا بہت سارے لوگ کٹھے ہوئے علماء کو بلایا پیر دیکھا تو کہنے لگے نبی پاک کا نہیں یہ تو سیدنا فاروق اعظم کا ہے جب یہ کہنا فاروق اعظم کا ہے تو پھر ایک شور اٹھا کہ یہ حال ہے ان کے غلاموں کا تو سرکار کا عالم کیا ہوگا یہ حال ہے ان کے غلاموں کا تو پھر سرکار کا عالم یہ بخاری ہے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشمِ عالم سے جھب جانے والا سید احمد کبیر رفائی اتنے بڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک بار نکالا دس ہزار لوگوں نے دیکھا کسی نے حضرت سید احمد کبیر رفائی سے پوچھا کہ بابا اتنا بڑا درجہ اتنا بڑا مقام کیسے ملا تو بابا جی کہا جنے لگے زندگی میں کبھی کسی کو حقیر نہیں سمجھا کسی کو کبھی حقیر کبھی کسی کو اپنے سے کم تر نہیں سمجھا تو اللہ نے دیکھے نا اگر آپ نہیں سمجھیں گے تو اس کے لیے بھی آپ کو انوان مل جائیں گے اور اگر سمجھنا ہے اپنے آپ کو بڑا تو اس کے لیے بھی موقعیں مل جاتے ہیں حضرت شفیقِ بلکی بہت بڑے سوزی بزرگ ہوئے پر نوجوان تھے جوانی میں ہی اللہ نے بڑا مرتبہ دیا حضرت عبداللہ بن مبارک بوڑے تھے دونوں ایک محفل میں کٹھے ہوئے اب بغداد سارا ماننے والا تھا اور دونوں کا ماننے والا تھا آخر میں دعا بزرگ کرایا کرتے تھے محفل کے خطام پر حضرت شفیقِ بلکی جناب عبداللہ بن مبارک سے کہنے لگے آپ دعا کریں آپ دعا کریں آپ بزرگ ہیں اب جس نے جو ماننا ہے اس کے لئے انوان بھی مل جائے گا حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک کہنے لگے بیٹے تو دعا کر تیری عمر تھوڑی ہے تیرے گناہ بھی تھوڑے تیری عمر تھوڑی ہے تیرے گناہ بھی تھوڑے تو سیدنا شفیقِ بلکی کہنے لگے نہیں حضور آپ دعا کریں آپ کی عمر زیادہ ہے تو نیکیاں بھی تو زیادہ ہی ہیں نمازیں بھی تو آپ کی زیادہ ہیں روزیں بھی تو زیادہ رمضان بھی تو آپ کی عمر میں زیادہ ہے نا آج بھی تو آپ نے زیادہ ہے اگر آپ نے کسی کو اپنے سے بڑا سمجھنا ہے تو انوان آپ کو مل جائے گا چھوٹا سمجھنا ہے تو اس کے لئے بھی انوان آپ کو بات تو یہ ہے کہ آپ کیا کرنا اگر آپ کسی کو حقیر سمجھنا چاہتے ہیں تو بات ختم ہو گئی سید آمد کبھی رفائی فرماتے ہیں زندگی بار کبھی کسی کو حقیر نہیں سمجھا اللہ کی ساری مخلوق کی کیا بات ہے اللہ قرآن میں کہتا اللہ شرم نہیں کرتا کہ ایک مچھر کی مثال بیان کرے یا اس سے بھی کم تر اللہ مچھر کی بات کرتا اتنا بڑا ہو کے وہ کہتا ہے میں کروں گا میری مخلوق جو ہے تو حضرت احمد کبھی رفائی فرمانے لگے میں نے کبھی کسی کو حقیر مولیے کبھی کسی کو حقیر ہم لوگوں کے پاس عنوان بڑے ہیں حقیر سمجھنے کے لئے ہم سمجھ لیتے ہیں امیر آدمی کہتا ہے غریب میند کیوں نہیں کرتا میند کرے امیر ہو جائے گا عنوان ہوا کے نہ تنقید کرنے کا چار بچے کریں کمائی امیر ہو جائیں گے اب وہ حقیر سمجھ رہا ہے غریب کو غریب بھی امیر کو حقیر سمجھتا ہے وہ بھی کہتا ہے جو اس نے کمایا سارا یہ رہاں ہے جایز ایک پیسہ نہیں اس نے بھی حقیر سمجھ لیا یعنی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں حلال کھاتا ہوں یہ امیر آرام کھاتے ہیں تو بات ختم ہو گئی اس نے بھی حقیر سمجھ لیا اس نے بھی حقیر سمجھ لیا اب عنوان ہی تھا دا اگر عنوان بدل لیتے ہیں تو بات بن جاتی امیر اگر یہ کہتا کہ میں اس غریب کی مدد کروں گا اس لیے کہ پیسے میند سے نہیں ملتے خدا کے فضل سے ملتے ہیں تو وہ یہ نہ کہتا کہ یہ میند کرتا تو آگے چلا جاتا اور غریب اگر سمجھتا اس بات کو تو یہ نہ کہتا امیر سارے حرامی کھاتے ہیں وہ کہتا بھئی رب نے جو میرے لیے پسند کیا مجھے دیا جو اس کے لیے پسند کیا اسے لیے بات ختم ہو گئی جھگڑا ختم عنوان تو مل جائے گا آپ مصبت بھی اور منفی بھی تو اچھی بات نہیں کہ مصبت اختیار کریں سید احمد کبیر رفائی کہتے میں گزر رہا تھا ایک دن میرے ساتھ ایسا ہوا کہ میں گزر رہا تھا کھیت کے اندر سے ادھر بھی پانی تھا ادھر بھی پانی تھا ہوتا ہے نا پانی پانی ہوتا ہے فصلوں میں کئی دفعہ کب ہوتا ہے زیادہ پانی نہیں جدو قدو کری رہے ہیں جی وہ جب قدو کرتے ہیں نا تو دونوں جانب پانی بھلا ہوتا ہے نا جی وہ ٹریکٹر بھی پانی میں چلتا ہے میں پھنڈو ہونا مجھے زیادہ پتا ہے کیا آلات ہوتے ہیں تو وہ ادھر بھی پانی ادھر بھی پانی تو درمیان میں سے وہ منہر ہوتی ہے چھوٹی سی بات ٹاکھی تھا اپنی زبانے تو کہتے ہیں ادھر بھی پانی تھا ادھر بھی پانی تھا سید آمد کبیر رفائی کہتے ہیں میں گزر رہا تھا اثر کی نماز کا ٹائم ہو گیا میں جلدی جلدی جا رہا ہوں سامنے سے کتا آ گیا انسان اشرف المخلوقات ہے لیکن وہ اللہ کا شکر کرے گا کہ اس نے مجھے اشرف بنایا ہے یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ مخلوق حقیر ہے یہ بری ہے یہ نہیں کہہ سکتا شکر کرے کہ مجھے اللہ نے اشرف سید آمد کبیر رفائی کہتے ہیں کتا آ گیا سامنے سے اب کتا آیا تو مجھے جلدی تھی کتا بھی بھیگا ہوا تھا اب میرا دل کرے کہ کتا نیچے اترے تو میں گزروں کتا کھڑا ہے کہ یہ سائیڈ بھی ہو تو میں گزروں کہتے ہیں دیر ہو گئی تو مجھے ڈر لگتا تھا میں نے کبھی کتے کو بھی نہیں جڑکا تھا کبھی کتے کو بھی نہیں اپنی اتنی عصیت ہی نہیں جڑکا ہی نہیں کبھی کسی اب فرماتے ہیں دیر ہو گئی تو میں نے کہا یا اللہ حضرت سید آمد کبیر کہتے ہیں میں نے کہا یا اللہ اس کتے کو زبان ہی دے دے میں اسے کچھ سمجھائی دوں اسے زبان ہی دے دے تو تو قادر مطلق ہے کہ میں نے اسے زبان دے دے تو میں نے کتے سے کہا نیچے اتر جا میں نے نماغ پڑھنی ہے تو کہنے لگا بابا جی آپ اتر جائے آپ اتر جائے آپ اتر جائے میں کیوں اتروں تو سید آمد کبیر رفائی کہتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ بات یہ ہے کہ میرے اوپر نماز فرض ہے تیرے اوپر فرض نہیں تو میں نے نماز پڑھنی ہے اگر میں کھیت میں اتر گیا تو کیچڑ ہے میرے کپڑوں کو مٹی لگ جائے گی پتہ نہیں پانی پاک ہے کہ نہ پاک ہے تو تو اتر جا تیرے اوپر نماز نہیں فرض تو مجھے جانے دے تو سید آمد کبیر رفائی کہتے ہیں اس نے ایسی بات کی کہ میرے اوپر وجر تاری ہو گیا کتے نے بات کی تو میں کام دے لگا راتی جاگے شایق صداوے راتی جاگ دے کتے تیتھو اٹھے مالک دا در مول نہ چھڑ دے پاہ میں ماروں سو سو جتے تیتھو اٹھے او ایک برکی دا قدر پچھانن پاہ میں مالک ہو من ستے تیتھو اٹھے رکھا سکھا کھا دن جار رکھا میں چھو سکھتے تیتھو اٹھے اٹھ بلے آ چل یار منال ہے نہیں تے بازی لے گئے نہیں کتے اٹھ بلے آ چل یار منال ہے نہیں تے بازی لے گئے کتے تے تیتھو اٹھے سید آمد کبیر رفائی کہتے ہیں وہ مجھے کہنے لگا آپ اتر جائے تو میں نے کہاو بھائی میرے اوپر نماز فرض ہے تیرے اوپر فرض نہیں تو اتر جا میرے کپڑیاں لودا ہو جائیں گے اور چھلانگ لگا کے میں کھیت میں اتر گیا مجھے کہنے لگا بابا جی کپڑے اگر آپ کے کیچڑ سے آلودا ہو گئے تو پانی سے صاف ہو جائیں گے اور اگر مجھے حقیر جان کہ آپ کا دل آلودا ہو گیا تو ساتھ سمندروں سے بھی صاف نہیں ہوگا کپڑے پانی سے دھول جائیں گے اور دل اگر تکبر سے آلودا ہوا تو ساتھ سمندروں سے بھی صحیح ہو سکتا نہ 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 حقیر نہیں جانا نہ مولوی کو نہ صوفی کو نہ درویش کو نہ نہ کھیت میں کام کرنے والے کو نہ پٹھے پہ مزدوری کرنے والے کو نہ گاڑی کا شیشہ ساف کرنے والے کو نہ تیل ڈالنے والے کو نہ کسی کو حقیر نہ جان نہ کسی کے آل پہ تنز کر نہ کسی کے غم کا مزاک اڑا وہ جسے چاہے جیسا نواز دے یہ مزاج لطف رسول ہے نہ نہ کوئی آیا لے کے چلا گیا کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا میرے مولا تجھ سے گلا نہیں یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے بھائی حقیر نہیں جاننا سید احمد کبیر رفاعی فرماتے ہیں وہ کتا تو گزر گیا میں دوڑا گھر گیا جا کے میں نے غسل کیا کپڑے بدلے فرماتے ہیں پہلے بھی میں اثر پڑتا تھا پر آج جب نماز پڑی تو بڑا ہی مزا آیا میں سر سجدے میں رکھوں میرا اٹھانے کو جی ہی نہ چاہے میں رکو میں جاؤں تو میرا سر اٹھانے کو دل ہی نہ چاہے میرا دل کرے آج مغرب لیٹ ہو جائے آج سورج دیر سے گروب ہو میں آج شہرہ دین اصار ہی پڑتا رہا بھائی جب تو آجزی والی پڑتا ہے جب تو انکساری والی پڑتا ہے جب تو حضرت سیدنا معاویہ بن ختیج ردی ہے حضرت معاویہ بن سفیان ہے معاویہ بن ختیج سیابی ہے وہ کہتے ہیں میں جنگ فتح کر کے آیا تو سخت گرمی کا موسم تھا مجھے پتا تھا کہ عمر فاروق دوپیر کو آرام کر رہے ہوں گے اب فرماتے ہیں میں مسجد نبی میں بیٹھ گیا ایک بچی جناب عمر کے گھر سے نکلی تو مجھے کہنے لگی معاویہ آپ کا نام ہے میں نے کہاں اندر جا کے جناب عمر کو بتایا تو عمر دوڑے آئے اور جب آئے تو سر پر ٹوپی کوئی نہیں پیروں میں جھوٹا کوئی نہیں کہنے لگے میں تیرہ انتظار کر رہا تھا آج مجھے امید تھی تو آئے گا تو نے بتایا کیوں نہیں تو میں نے کہا حضور مجھے پتا ہے رات ساری آپ چیرے پہ کپڑا ڈال کے مدینے کی گلیوں میں رہتے ہیں تو دوپیر کو آپ آرام کرتے ہوں گے اس لیے میں نے کوشش کی کہ آپ کو بیدار نہ کروں آپ آرام کر رہے ہوں گے اس لیے یہ میں نے کوشش کی کہ میں بیٹھتا ہوں مسجد میں آرام کرتا ہوں جب آپ آئیں گے تو دیکھی جائے گی حضرت عمر فاروق نے جلال کیا فرمایا تو مجھے غافل سمجھتا ہے کہ میں سو جاؤں گا اور آپ فرمانے لگے میں قوم کا خادم ہوں جس کی اتنی زیادہ ریایہ ہو وہ سو جائے چھپ کر کے میں نے جواب نہیں دینا اللہ کی بارگاہ میں فرمایا میرے امیروں کی طرح سونے جاگنے کے وقت مقرر نہیں میں قوم کا خادم ہوں جس وقت بھی آیا کرو مجھے جگہ لیا کرو مجھے قبر میں جا کے خدا کو بھی جواب دینا ہے محمد مصطفیٰ کو بھی جواب دینا ہے